موسیقی نکولائی نوسوف کا ناول نالائک جس کا ترجمہ عزیز صدیق کی سامنے کیا ہے آج اس کا نیا باپ جہاز رہاں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہماری سکول کو اثر نو سجایا گیا تھا کمروں کی دیواریں بلکل صفید تھی ان پر ذرا سا بھی نشان موجود نہ تھا ہر چیز بلکل نئی دکھائی دیتی تھی اس قسم کے صاف شفاف کمروں میں بیش کر پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے جگہ کشادہ معلوم ہوتی ہے کمرے روشن معلوم ہوتے ہیں سکول کھلنے کے دو روز بعد جب میں اپنی کلاس میں داخل ہوا تو بورڈ کے ساتھ ہی دیوار پر عجیب منظر نظر آیا کوئلہ سے کسی نے ایک جہاز رہاں لڑکے کی تصویر بنائی تھی اور وہ لائندار جرسی ڈھیلی پتلون اور جہاز رہنوں والے ٹوپی پہنے ہوئے تھا اس کے موں میں پائپ تھا جس میں سے دھوان کچھ اس سنداز سے نکل رہا تھا جیسے کسی جہاز کی چمنی سے ان تمام باتوں نے اس تصویر کو کچھ اس درجہ مزاہیہ بنا دیا تھا کہ بغیر ہسے نہیں رہا جا سکتا تھا رحیم نے بنائی ہے یہ تصویر ریاض نے آشتہ سے مجھے بتایا اور ہاں خیال رہے کہ کسی اور کو پتا نہ چلے میں اس قسم کی باتیں نہیں کہتا پھرتا جواب میں میں نے کہا تمام لڑکے تصویر کو دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے وہ اس تصویر کے مسخر پن کا مزاکڑا رہے تھے اور زور زور سے ہس رہے تھے تمہیں پتا ہے ہماری کراس میں ایک جہاز رہا آیا ہوا ہے اور اس کے پائپ کا دھوان تو دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انجن ابھی ابھی گزرا ہے گنٹی بجنے سے پہلے حارون دوڑتا ہوا آیا میں نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ہمارے نئے مہمان کو دیکھا میں نے اسے خاموشی سے بتا دیا کہ یہ رحیم کی حرکت ہے اور تاقید بھی کر دی کہ کسی اور سے اس کا تذکرہ نہ کرے پھر میں اور وہ اپنے گھر کے کام کے بارے میں گفتکو کرنے لگے ذرا سی دیر میں استانی صاحبہ تشریف لے آئے فوراں ان کی نظر جہاز ران پر پڑی چہرے پر سختی کے آسان نظر آئے اور وہ پھر ایک دم ڈانٹ کر بولی یہ کیا بقواس ہے کس نے اسے بنایا ہے بلکل خاموشی چھائی رہی جس نے بھی اسے بنایا ہے کھڑا ہو جائے استانی صاحبہ نے پھر حکم دیا ابھی صاحب خاموش رہے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا غصے میں آ کر انہوں نے پھر بولنا شروع کر دیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اپنے کمرے کو صاف رکھنا چاہیے اگر ہر شخص ایک ایک تصویر اسی طرح بنا کر دیوار گندی کر دے تو اس کمرے کا کیا حشر ہوگا اچھے طلبہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کا کمرہ گندہ رہی جی تین یا چار آوازیں سنائی دیں پھر کس نے اسے بنایا ہے خاموشی تو پھر تم بتاؤ اسکری تم کلاس کے مانیٹر ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے جی نہیں مجھے نہیں معلوم کہ کس نے بنائی ہے جس وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ بنی ہوئی تھی اس نے جواب دیا کل میں کمرے سے سب سے آخر میں نکلی تھی یہ حرکت آج ہی ہوئی ہے اچھے یہ بتاؤ کہ آج صبح سب سے پہلے کون آیا تھا کسی نے بھی جواب دینے کی تکلیف گوارہ نہ کی سب نے یہی جواب دیا کہ بیشتر کلاس کے طلبہ پہلے ہی سے موجود تھے اس عرصے میں حارون میری کعپی سے سارا کام نکل کرتا رہا اور جب اس نے کعپی واپس کی تو اس پر بڑا سا سیاہی کا دھبا لگا ہوا تھا یہ کیا کیا ہے میں نے اسے کہا جب میں نے یہ کعپی تمہیں دی تھی تو بالکل صاف تھی میں نے جان بوجھ کر یہ تھوڑی کیا ہے میں تم سے بیسی ہی کعپی لوں گا جیسی دی تھی اب تو یہ بات ناممکن ہے یہ دھبا کیسے اتر سکتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی خراب نہیں کیا کروں گا کیا مطلب آئندہ ہاں ہاں آئندہ جب بھی تمہاری کعپی سے نکل کرنا ہوگا تو بہت احتیاط سے رکھا کروں گا اسنے میں اسنانی صاحبانے حارون کو بورڈ کے پاس بلالیا اور ایک سوال نکالنے کو کہا کسی اسکول کی دیواروں پر رنگ چڑھانے کا کچھ جھگڑا تھا اور کام پر جتنی لاغت آتی ہے اسے حل کرنا تھا میں نے دل میں سوچا کہ بیچارے حارون کیا کمبختی آئی کسی کی کعپی سے سوالات نکل کر لینا تو آسان ہے لیکن بورڈ پر جا کر سوال حل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن میرے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس نے سوال حل کر لیا ہے وہ دوسری بات تھی کہ وقت بہت صرف ہوا سوال واقعی بہت لمبا اور بہت سخت تھا اس کے علاوہ آج کسی نے کلاس میں مدد نہیں کی یہ معنی ہوئی بات تھی کہ اسے حل کرنے کا طریقہ آتا تھا ہمیں معلوم تھا کہ جہازنا لڑکے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور یہ نکلا بھی ٹھیک جب اگلا گھنٹرہ بجا تو سکول کے پرنسپل صاحب ہماری جواد میں تشریف لائے پرنسپل سکندر دیکھنے میں بہت شریف اور نیک شخص معلوم ہوتے ہیں ان کی آواز میں ایک عجیب قسم کی نرمی ہے لیکن میں ان سے تھوڑا تھوڑا ڈرا کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑے ڈیل ڈول کے آدمی ہیں میرے والد صاحب سے ذرا بھی کم نہ ہوں گے بلکہ کچھ لمبے ہی ہوں گے وہ ہمیشہ ایک ڈھیلی جیکٹ پہنا کرتے ہیں عام طور پر نچلے تین بٹن ہی لگایا کرتے ہیں ان کی اینک ان کی ناک پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے میرا خیال تھا کہ وہ سب کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے لیکن انہوں نے بہت پیار بھرے لہجے میں بولنا شروع کیا وہ سمجھاتے رہے کہ حکومت اسکولوں پر کتنا روپیہ خرچ کرتی ہے اور ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ اسکولوں سے صحیح فائدہ اٹھائیں کبھی اسکول کی عمارت یا اس کی کسی اور چیز کو خراب نہ کریں کیونکہ اسکول کو نقصان پہنچانا خود کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے پھر انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ جس نے بھی یہ تصویر بنائی ہے اس کا مقصد اسکول کو نقصان پہنچانا نہیں تھا اگر اب بھی وہ اپنی غلطی کا اطراف کر لے تو ایمانداری کی امدہ مثال پیش کرے گا ہمیں اب بھی یقین ہے کہ بے خیالی میں اس نے یہ حرکت کی ہے اگر یہ حرکت میں نے کی ہوتی تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد یقیناً کھڑا ہو کر اپنی غلطی تسلیم کر لیتا اور رحیم کے بارے میں بھی مجھے یقین تھا کہ وہ کھڑا ہو کر غلطی مان لے گا لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا ظاہر تھا کہ وہ خود کو ایک ایماندار کی حیثیت سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تھوڑ دیر کے بعد انہوں نے پھر سمجھایا کہ جس نے بھی یہ تصویر بنائی ہے وہ شرمندگی کے باعث ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ میرے دفتر میں آ کر اس کا اعتراف کر لے گا چھٹی کے بعد ہم نے رحیم کو گھیل لیا عجیب آدمی ہو کس احمق نے تمہیں مشرع دیا تھا کہ یہ حرکت کرتے پھر ہو ذرا دیکھو تو اچھی خاصی دیوار کا ستیاناز کر دیا میرا مقصد دیوار کو گندہ کرنا نہیں تھا پھر اور کیا مقصد تھا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ بے خیالی میں بنا گیا کیا کہنے ہیں آپ کی بے خیالی کے اور اب صرف تمہاری وجہ سے تمام کلاس بدنام ہو رہی ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ ہم میں سے کسی کا بھی نام لگ سکتا ہے واہ وہ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کلاس والے کی حرکت ہو بہرحال آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے اچھا بھائی اچھا اب کبھی نہیں کروں گا میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسی تصویر بناتا ہوں یہ کہہ کر رحیم نے ایک کپڑے کے چیتڑے سے اس تصویر کو مٹانا شروع کیا اس کی اس کوشش سے دیوار اور گندی ہو گئی جہاز رہاں اب بھی کھڑا تھا لیکن اب اس کے ارد گرد ایک بڑا سیاہ دھبا بھی تھا لڑکوں نے اس سے کپڑا چھین لیا ونہ وہ دیوار کو اور بھی گندہ کر دے تھا سکول کے بعد ہم پھر فٹبال کھیلنے گئے اور اندھیرہ ہوتے ہوتے ہم نے لوٹنے کا ارادہ کیا واپسی پر حارون نے بہت مجبور کیا کہ اس کے گھر چلوں عجیب بات تھی کہ وہ میری والی سڑک پر رہا کرتا تھا مکان دو منزلہ تھا اس سڑک کے بقیہ مکانات چار یا پانچ منزلوں سے کم نہیں اس سے پہلے میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس چھوٹے سے مکان میں کون رہتا ہے چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اس لیے اس کے گھر میں جا کر تھیرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے کہا میرے ساتھ ذرا سی دیر کے لیے آ جاؤ ورنہ اتنی دیر تک باہر رہنے پر میری ٹھکائی ہوگی اور اگر تم میرے ساتھ ہوئے تو کوئی کچھ نہ کہے گا مگر مجھے جو جھڑکیاں ملے گی میں نے اسے سمجھایا کوئی بات نہیں اگر تم کہو گے تو تمہارے ساتھ میں چلا جاؤں گا اس طرح ہم دونوں جھڑکیوں سے بات جائیں گے چلو یہ ٹھیک ہے ہم دونوں ایک پرانی قسم کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے اوپر ایک دروازہ تھا جسے حارون نے کھٹ کٹایا فوراں ہی اس کی والدہ کی سخت آواز آئی ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا تھا کیا مطلب ہے تمہارا اب تک تم کہا رہے امی میرے ساتھ قدیر بھی آیا ہے میرا ہم جماعت ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے اچھا تو آؤ اندر آؤ اب ان کی آواز میں نرمی پیدا ہو چلی تھی ہم گھر میں داخل ہوئے میرے خدا یہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو ذرا اپنے ہولیے تو دیکھو ہم دونوں کی موں پر فٹبال لگ چکا تھا حارون نے کوہنی سے ٹوکا دیا اور کہنے لگا آؤ مو دھولو ورنہ ایسی حالک میں گھر پر جانا خطرے سے خالی نہیں جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو حارون نے اپنی چچی سے ملایا سمجھا وہ مجھے دیکھ کر اپنی حسی ضبط نہ کر سکی گندے چہرے کے باعث اس وقت میری صورت واقعی بڑی عجیب سی ہو رہی تھی حارون نے پھر کونی ماری اور ہم غسل خانے میں چلے گئے میں اپنی چہرے پر سابون لگا رہا تھا کہ حارون بولا تمہیں جانور پسند دیں کس قسم کے جانور اگر جانوروں سے تمہارا مطلب چیتا مگر مچ وغیرہ سے ہے تو مجھے پسند نہیں وہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں گدے پن کی باتیں نہ کرو میرا مطلب ان جانوروں سے نہیں بلکہ چوہوں سے ہے نہیں میں چوہے بھی ناپسند کرتا ہوں ہر چیز کارڈ ڈالتے ہیں نہیں بھئی وہ کچھ نہیں کارڈتے کیا کہا کچھ نہیں کارڈتے ایک بار انہوں نے میری کتاب کافی سے زیادہ کتر ڈالی تھی تم نے انہیں کھانے کو نہیں دیا ہوگا میں تو باقائدی سے اپنے چوہوں کو غذا دیتا ہوں ان کے لئے گھر تک میں نے بنایا ہے اتنی دیر میں ہم موہاد دھو چکے تھے باورچی خانے میں ایک کرسی کے نیچے ایک لکڑی کا بنا ہوا بہت خوبصورت سا گھر رکھا ہوا تھا جس میں بہت سے دروازے اور کھڑکیاں تھی سفید سفید بہت سے چوہے پھدک رہتے اس نننے سے گھر کی چھت سے نکلی ہوئی چمنی بھی تھی ایک چوہہ اس میں سے بھی جھانک رہا تھا میں نے اس قسم کے چوہے آج تک نہیں دیکھے تھے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ خاکی رنگ کے علاوہ بھی چوہے ہو سکتے ہیں حارون نے ایک چوہے کو نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا سوائے دم کے باقی تمام یہ سفید تھا دم گلابی تھی اور بغیر بالوں کے معلوم ہوتی تھی وہ میری ہتھیلی پر خاموشی سے بیٹھا ناک رگڑتا رہا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ سونگ رہا ہو اس کی آنکھیں بلکل سرخ تھی ہمارے گھر میں سفید نہیں بلکہ خاکی چوہے ہیں میں نے متعجب ہوتے ہوئے کہا ارے یہ ویسے چوہے تھوڑی ہیں یہ تو دکان سے جا کر خریدے تھے شروع شروع میں ہم نے چار لیے تھے لیکن اب دیکھو کتنے زیادہ ہو گئے تم کہو تو ایک جوڑا دے دوں انہیں کھلایا کیا جاتا ہے یہ ہر چیز کھاتے ہیں دودھ مکن روٹی بغیرہ حارون نے ایک گتے کا ڈبا ڈھونڈا پھر دو چوہے اس میں بٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا پھر اپنی ماں سے یہ کہہ کر اجازت لی کہ میرے گھر ہو کر ابھی واپس آتا ہے ذرا ہی دیر میں ہم گھر پڑتے جب امی نے یہ دیکھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں تو انہیں جھڑکیاں دینے کا خیال ہی نہ آیا میں نے تعارف کر آئیے حارون ہے میرا ہمجماعت ہے تم ہی نئے لڑکے ہو امی نے پوچھا جیہاں اس سال یہاں داخل ہوا ہوں اس سے پہلے تم کس سکول میں تھے اس سے پہلے خانپور کی ایک سکول میں پڑھا کرتا تھا تم بہت اچھے لڑکے معلوم ہوتے ہو نہیں میری امی کا خیال ہے کہ میں بہت کمزور ارادے کا مالک ہوں جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکوں گا کیوں تمہاری امی نے یہ خیال کیوں قائم کر لیا کیونکہ میں اسکول کا کام وقت پر نہیں ختم کر پاتا تو یہ کہو کہ تم بالکل ہمارے قدیر کی طرح ہو یہ بھی اپنی اسکول کا کام کبھی وقت پر نہیں ختم کر پاتا تم دونوں کو چاہیے کہ مل کر سخت محنت کرو اور خود کو بالکل بدل ڈالو اتنے میں شکیلہ آگئی حارون سے اس کا بھی تعرف کر آیا وہ کہنے لگا نہ کوئی میرا بھائی ہے نہ بہن شکیلہ بولی کیا تمہارا بہت جی چاہتا ہے کہ بھائی یا بہن ہوں حارون نے جواب دیا ہاں بہت میں ان کے لیے بہت امدہ امدہ کھلونے بناتا ان کے کھیلنے کے لیے ترہ ترہ کے جانور پالتا غرضے کے ان کا بہت خیال رکھتا امی کہتی ہے کہ میں کسی کا خیال ہی نہیں رکھتا سوچنے کی بات ہے اگر کوئی ہو تو اس کا خیال رکھا جائے اپنی والدہ ہی کا خیال رکھا کرو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا صبح صبح وہ گھر سے نکل جاتی ہیں پھر انتظار کر کر کے تھک جو تو کہیں آتی ہیں اس کے بعد پھر چلی جاتی ہیں وہ کرتی کیا ہے دستکاری کے سکول میں پڑھانے جاتی ہیں پھر تم اپنا خیال رکھا کرو اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری والدہ صاحبہ کو تمہارے متعلق پریشان نہ ہونا پڑے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے پھر شکیلہ بولی تمہیں اپنی جیکٹ مل گئی تھی کیسی جیکٹ اوہ تمہارا مطلب ہے میری جیکٹ ہاں ہاں مل گئی تھی گراؤن میں جہاں چھوڑ کر آیا تھا وہیں پڑی تھی شکیلہ نے حسب عادت نصیحت کرنا شروع کی اس طرح سردی لگنے کا ڈر رہتا ہے ارے نہیں اس طرح سردی تھوڑی لگتی ہے ارے نہیں تو کیا اگر اس طرح کبھی اپنا کوٹ اور بھی اپنی ٹوپی بھولتے رہے تو سردی فالن اثر کر جائے گی کوٹ ووڑ میں نہیں بھولتا تمہیں چوہے بسند ہے چوہے چوہوں کو جوڑا لوگی نہیں شکریہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور یہ کہہ کر حارون نے چوہوں والا ڈبا اپنی جیب سے نکال لیا چوہے دیکھا شکیلہ اتنی خوش ہوئی کہ اچھلنے لگی میں فوراں بولا یہ چوہے تو میرے ہیں اسے کیوں دے رہے ہو صرف دکھانے کو دیئے ہیں شکیلہ کو بعد میں میں لا دوں گا میرے پاس تو بہت سے ہیں لمحہ بھر بعد حارون پھر بولا اگر تم کہو تو یہ شکیلہ کو دے دوں تمہیں بعد میں لا دوں گا قبل اس کے کہ میں جواب دیتا شکیلہ بولی نہیں مجھے بعد میں لا دےنا حارون نے کہا اچھا کل لا دوں گا ویسے تم انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھو حارون کے جانے کے بعد میں نے اور شکیلہ نے مل کر ان چوہوں کے لئے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور پھر چوہوں کو اس میں بند کر دیا کھڑکیوں سے جھانکتے ہوئے وہ بڑے بھلے معلوم ہوتے تھے جب میں کتابیں لے کر کام کرنے کو بیٹھا تو پھر کافی دیر ہو چکی تھی حسب معمول میں نے ابتدا آسان پڑھائی سے کی اور حساب آخر کے لئے چھوڑ رکھا جب حساب کی باری آئی تو پھر ایک مشکل سوال آن فضا میں نے چھوٹکے سے کتاب بند کر کے بستے میں رکھی اور یہ سوچ لیا کہ کل اسکول جا کر کسی کی کھپی سے سوال کا حل نکل کر لوں گا اس کی بہر اگر میں نے سوال نکالنا شروع کر دیا ہوتا تو امی کو فوراں پتا چل جاتا کہ اپنا کام پھر اتنی دیر میں لے کر بیٹھا ہوں اور پھر والد صاحب اپنا کام چھوڑ چھوڑ حساب سمجھانے کے لئے میرے پاس آ جاتے اس کے علاوہ وہ خامخواہ کیوں اپنا وقت حساب کے سوال حل کرنے میں ضائع کریں ان کا اپنا کام بہت اہم ہوتا ہے جس وقت میں پڑھ رہا تھا اس وقت شکیلہ چوہوں کے گھر میں ملائم کپڑا بچھا رہی تھی اس کے بعد اس نے کچھ روٹی اور مکھن لاکر رکھا ایک چھوٹی سی پیالی میں دودھ بھی لے آئی کھرکی میں سے چوہوں کو کھانا کھاتے بخوبی دیکھا جا سکتا تھا کبھی کبھی وہ اپنے پچھلے پیروں پر بیٹھ جائے کرتے تھے اور اپنے اگلے پنجوں سے ننے ننے مود ہوتے تھے ہم بڑی دیر تک ان کی حرکت کا جائزہ لیتے رہے ان کی کئی باتوں نے ہمیں خوب ہسایا چھکیلا تو بڑی دیر تک اس چھوٹے سے گھر کے پاس بیٹھی چوہوں کا تماشا دیکھتی رہی وہ کہنے لگی تمہارا دوست کتنا اچھا ہے تمہارا مطلب حارون سے ہے ہاں کیوں بہت خوش مزاج اور ہس مکھ ہے دوسرے لڑکوں کی طرح مغرور نہیں مجھ سے کتنی اچھی طرح ملا پہلے تو میں نے سوچا کہ بتا دوں کہ حارون اتنا اچھا نہیں جتنا کہ وہ اسے سمجھتی ہے یہ کہ اس نے میرا تمام کام نقل کیا تھا ساتھ میں کاپی بھی خراب کی تھی لیکن پھر بھی خاموش رہا اتنا ضرور کہہ دیا ہاں اچھا ہے اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو دوستی ہی نہ کرتا میری جماعت کے سب ساتھی بڑے اچھے ہیں